ایسی سی کرکٹ ورڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکارٹ کو ویزر جاری نہ ہو سکے پی سی بھی پریشان کھلاڑیوں کا بولنگ سیشن منصوب بھارت نے ویزر سیکیورٹی کلیرنس سے مشروط کر دیئے اور ونڈے رینکنگ میں پاکستان سے نمبر ون پوزیشن چھن گئی بھارت تینوں فارمیٹ میں پہلی پوزیشن پر براچ مار پاکستان اسپورٹس بورڈ کی نا اہلی مختلف کھیلوں کا دستاویزی ریکارڈ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی متبادل انتظام کی بجائے فائلیں باتروم کے باہر رکھ دی گئے باسکٹ بول اسنوکر اور دیگر کھیلوں کے عالمی مقابلے کا ریکارڈ باتروم کے باہر پڑا ہے عوام کے لیے خوش خبری حکومت کا پیٹروک کی قیمت میں کمی کا اندیا نگرہ میں فاقی وزیر گوھر اجاز کہتے ہیں حکومت اقتماعات کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے کرنسی مستحقم ہوئی تو قیمتیں بھی یقینی طور پر کم ہوں گی بولے مہنگی گیس سنہ تو کچھ سستی نہیں دے سکتے چہباز شریف پارٹی قائد کو مسالحت پر قائل نہ کر سکے نون لیگ کا انتخابی میدان میں جارہانہ بیانی کے ساتھ اترنے کا فیصلہ نواز شریف کہتے ہیں سازشی اناثر کو ہر صورت کا ٹھیرے میں لانا ہوگا مریم نواز بھی والد کے موقف کی حامی اب ملک کڑے احتساب کے بغیر نہیں چل سکتا پپس پارٹی نے انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کر دی ڈکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورٹ بنا دی گئے آپ کے پی بلوچستان اور سن میں رحموں کے ذمہ داریاں سوب دیں آسف زرداری کے لاہور میں ڈیلے کئی اہم شخصیات کی پپس پارٹی میں شمولیت الیکشن قوانین میں اٹھارہ ترامیم اعترزہ سات اکتوبر تک جمع کرانا ممکن امیدوار انتخابی اخراجات کے لیے جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں استعمال کرے گا ہر اضائقی کا ریکارڈ ہوگا امیدوار کے تمام اساسوں اور سیاسی جماعتوں کو دس لاکھ سے زائد فنڈ دینے والوں کی تفصیل دینی ہوگی آروہ مسترد ووٹ کو امیدوار اور ایجنٹ کی موجودگی میں کھولے گا الیکشن کمیشن کا اعلامیہ آگیا امی اس کی لیے کاوش و کوشش ہو رہی ہے حالات مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئی گی اور تھوڑی آئی بھی ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی سے مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا نگرہ وزیرالہ سن مقبول باکر کے سیمر شریف میں میڈیا سے گفتگو کہا بجلی اور گیس شورو کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے حالات مشکل ہیں پر ہارڈ نہیں مانیں گے سائفر کیس پہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست زمانہ سماعت کے لیے مقرر چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمی فاروق سماعت کریں گے عدالت نے ایف آئی کو نوٹس جاری کر رکھا ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر نیپ کی پھرتیاں راول پنڈی کے احتساب عدالت نے باعث ریفرنسز بہار کر دیئے پیر کو سماعت ہوگی تمام ریفرنسز کے ملزمان کو نوٹس جاری عدالتوں میں کیسز بڑھ گئے ججز کم پڑ گئے جج نہ ہونے کے سبب جی ایچ کیو حملہ کیس بھی لٹک گیا انصداد دہشتگردی عدالت انٹی کرپشن کورٹ اور ایف آئی کوٹ میں ججز تائیونات نے ہی نومہ واقعات اور دہشتگردی سمیت سیکڑوں مقدمات متاثر گراؤچی پولس ملزمان کو روکنے کے بچائے سٹریٹ فائر کرنے لگی اور انگی ٹام میں اٹھارہ سالہ نوجوان حلال ہیڈ کانسیبل سمیت چار اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ دلج ایس ایس پی ویسٹ کہتے ہیں کہ ملزم کی گاڑی سے چھالیا کی بوریاں بالمینی ہیں رانی پورٹ فاطمہ کے قتل کیس میں پیش رف مرکزی ملزم پیر فیاض شاہ اور سہولتکار منصور بچ کائر پورٹ کی دہشتگردی عدالت میں پیش دونوں ملزمان پانچ روزہ ریمانٹ پر پولس کی حوالے بچی کی والدہ کو دھمکی دینے پر ایس اچو موطر مرکزی ملزمہ ہناشہ اب تک ازاد تشدد سے جا بھاگ بچی کا چہلو آج ہوگا